دوستو آپ کو تو پتہ ہی ہے AI یعنی کہ Artificial Intelligence پوری دنیا کو بدل رہا ہے اس میں کچھ positive change ہوں گے کچھ negative change ہوں گے کچھ لوگ کے لیے یہ بہترین جو ہیں وہ AI technologies آنے والی ہے کچھ لوگوں کے لیے آ چکی ہے اور کچھ لوگ اس سے باقبر تو اگر آپ AI یعنی کہ Artificial Intelligence کو آج کے وقت میں جوائن کرتے ہیں اس کے ساتھ چلتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس کے ساتھ کام کرنے کی تو آپ دنیا میں اور آج کے وقت میں بہت ہی اچھا profit generate کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو ignore کرتے ہیں اس کو نہیں سمجھتے ہیں تو بہت ہی زیادہ آپ کے لیے difficulty ہونے والی ہے آنے والے دنوں میں تو آج ہم بات کرنے والے AI یعنی کہ Artificial Intelligence کے بارے میں میرا نام ہے ادنان آپ دیکھنے ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کے دنیا سبسکرائب کریں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کا دوائیں لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے فرنڈز یہاں پہ ہم AI کی پاور کو جاننے کے لیے صرف فرض کرنے کے لیے ایک اگزیمپل کا ہم استعمال کرتے ہیں کہ اگر آپ ایک ڈویلپر ہیں یا آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں یا آپ ایک گرافک ڈیزائنر ہیں یا آپ ایک پروفیشنل آرٹیٹیکچر ہیں تو جو کام کرنے میں آپ کو دس سے بارہ گھنٹے لگتے تھے وہی کام آپ دس سے پندرہ منٹ میں آج کے وقت میں AI کے مدد سے کر سکتے ہیں تو فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت ساری AI ٹولز کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کو یوز کر کے آپ اپنی فیوچر لائف کو اور بھی برائٹ کر سکتے ہیں اور اپنے گھنٹوں کے کاموں کو منٹوں میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو ساتھ بنے رہیے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا اپنے فرنڈ کے ساتھ اور اس چینل کے اوپر نہیں ہو تو چینل کو لازمی لازمی سبسکر کریں کیونکہ ایسی ہی لیٹس ٹک لانچ اس کے لیٹڈ ویڈیوز میں ڈیلی اپلوڈ کرتا رہتا ہوں فرنڈز سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں AI کا زبردست ایک ٹول ہے رنوی ایمیل اس کے اوپر آپ کو AI کی تیس ایسے ٹولز ملے ہیں جن کو آپ یوز کر کے اپنی پروفیشن لائف کو اور پروفیشن کر سکتے ہیں اس کے اوپر بہت سارے ایسے ٹولز ہیں جن کو آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اور کبھی جانا بھی نہیں ہوگا جسٹ آپ نے رنوی ایمیل کی بروزر کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کو انسٹال کرنا ہے اور جا کے وہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے آپ کو بہت سارے ایسے ٹولز اوٹومیٹکلی آپ کے سکرننے کے سامنے آ جائیں گے جس کو آپ نے جسٹ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور آپ نے اس کو انسٹال کرنے کے بعد آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ بہت ہی یوسفل ٹولز ہیں اور اس کو یوز کرنے کے بعد آپ اپنے گھنٹوں کے کام کو منٹوں میں کنورٹ کر سکتے ہیں فرنٹ بسکلی یہاں پہ وہ ٹولز ہیں جو کہ گرافکلی یوز آپ کر سکتے ہیں سانڈ ایڈیٹنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں بیگرانڈ ریمووینگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو کو برائٹنس کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور یہ برائٹنس اتنی کمال ہی ہوتی ہے جو کہ آپ کو فیلمورا میں بھی نہیں ملے گی فرنڈز یہاں پہ ایک منٹ کا اگر فوٹیج ہے اس کو آٹو سوٹنگ کرنا ہے تو آپ ای ای کی مدد سے اس کو بہت کم وقت میں کر سکتے ہیں جب آپ اپنے ساؤنڈ کو ڈالتے ہیں تو آڈیو کو کلین کرنے کے لیے آپ ان کا ٹولز کا یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فرنڈز اگر آپ کے پاس ٹیکسٹ ہے ٹیکسٹ ہے اپنی میج بنانی تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کسی بھی چیز کو ایمیجنیشن چیز کو آپ نے ڈسپلی کروانا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو فرنڈز میں آپ کو یہ رکمنٹ کروں گا کہ رنوے ایمل آپ کے براؤزر کے اوپر ایکسٹینشن اس کے ضرور ہونی چاہیے اس کو آپ یوز لازمی کیجئے گا اگر آپ ایک ایڈیٹر ہیں گرافک دزائن نے لیے ویب ڈیولپر ہیں یا آپ کو کوئی بھی گرافکلی کام کرنا ہے یا یوٹیوب کانٹینٹ کا آپ کام کرتے ہیں تو آپ اس کو لازمی انسٹال کریں اور آپ اس کو یوز کریں اور پھر مجھے یہاں پہ آگے اس ویڈیو میں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو مزہ آیا یا نہیں آیا فرنڈ نیکسٹ کے اگر ہم بات کریں تو مارے پاس آتا ہے پک فائنڈر اگر آپ فوٹو شوٹ کر رہے ہیں کسی بھی پرڈکٹ کا یا آپ کسی پکچر کی اوپر اپنی جو ہے وہ آرٹس کو ڈیفائن کر رہے ہیں یا پھر آپ گرافکس کا کام کر رہے ہیں یا آپ کوئی پوسٹر بنا رہے ہیں بروشر بنا رہے ہیں یا وزٹنگ آرڈ بنا رہے ہیں یا کوئی بھی آپ گرافکلی کام کر رہے ہیں تو پک فائنڈر جو ہے آپ کے لیے بہت ہی یوسفل ٹور رہے گا اے آئی کا فرنڈز اگر آپ اس کو سرچ آؤٹ کر رہے ہیں تو اس کا جو فرنڈ ٹیلیویشن ہے وہ بہت ہی سیمپل اور زبردست ہے اس میں آپ کو ہنڈرڈ سے بھی زیادہ پکچر جو ہیں وہ کچھ ہی سیکنڈ میں آپ اس کو جنیٹ کر سکتے ہو وید ٹیکسٹ کی فارم میں اور میں فرنڈز آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ جو بھی آپ سرچ میں بتا رہے ہیں وہ ایز ایٹیز سیم ہو وہ چیٹ جی پیٹی سے بھی آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کی انگلیش اچھی نہیں ہے لیکن آپ جو بھی وہاں پہ ٹائپ کریں وہ ایز ایٹیز کوریکٹ ہونا چاہیے انگلیش لینگویج میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہی آپ اس کو سرچ آؤٹ کریں تو آپ کو ایک ہزار سے بھی زیادہ پکچر جو ہیں وہ کچھ ہی سیکنڈ میں آپ کے سامنے آ جائیں گی جو اس کو آپ اپنی گرافیکلی فیلڈ میں یوز کر سکتے ہیں اور فرنڈز جب میں نے اس کو یوز کیا تو میں جو تھا وہ شاک میں چلا گیا کہ یار ایسی بھی ہو سکتا ہے یہ اتنا پاورفل ہو سکتا ہے کہ آپ کے ٹیکسٹ سے آپ کی ایمیجینیشن پکچر جو ہیں وہ نکال کے سامنے رکھ دیں تو یہ بہت ہی امیزنگ ہے آپ کی عمر بیس سال ہے یا پچاس سال ہے یا اسی سال ہے آپ پھر بھی اس کو اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں ویڈاؤٹ اینی گائیڈ لینز کے اور فرنڈز جیسے کہ میں آپ سے کہتا ہوتا ہوں کہ ہم پہلے ٹول کو سرچ کرتے ہیں اس کے اوپر کام کرتے ہیں اگر ہم کو اچھا لگتا ہے ویریفائیڈ ہوتا ہے ٹرسٹڈ ہوتا ہے تو پھر ہی ہم آپ کے لئے ویڈیو بناتے ہیں تو اے آئی کی ٹوٹل ٹولز کی میں سیریز جو ہیں وہ سٹارٹ کرنے والوں یہ فرسٹ ویڈیو ہے اس کے آگے بھی اے آئی کی بہت ساری ایسی ویڈیوز آنے والی ہیں تو اس لئے پلیز پلیز اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ ایسے ہی لیٹس ٹکنالوجیز کے لیٹر ویڈیوز ڈیلی بھی اس کے اوپر آپ کو ملیں گے تو ابھی آپ جائیں سبسکرائب بٹن کے اوپر اور اس کو سبسکرائب کریں ساتھ میں ہی بیل آئیکون ہے اس کو بھی لازمی پریس کریں اور واپس آجائیں اس ویڈیو کے اوپر یہاں پھر نیکس ٹول کی ہم بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو شوک ہے ڈیفرنٹ سٹیز میں کنٹریز میں علاقوں میں ملکوں میں ٹریول کرنے کا اگر آپ ایک بھی لوگر ہیں اور شوٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیوز کو تو آپ کے پاس یہ اے آئی کا ٹول لازمی ہونا چاہیے اس اے آئی ٹول کا نام ہے ٹرپ نوٹس فرنٹس اس ٹول کا یہ فائدہ ہے کہ جتنا بھی آپ کام کریں گے اپنا اس سے بھی سو گناہ زیادہ کام یہ ہے وہ اور اچھے طریقے سے آپ کا کرتے ہیں تو یہاں پہ فرنٹس ہوگا یہ کہ جب بھی آپ نے اس ٹول کو یوز کرنا ہے تو آپ اس ٹول کے اوپر جائیں گے اور وہاں پہ جا کے آپ سرچ کریں گے لیٹس بوس کہ آپ نے جانا ہے استمبال میں تو آپ جا کے یہاں پہ سرچ کریں گے تو وہ سمپلی فائنڈ آٹ کر کے بتا دے گا کہ اس اس علاقے میں اس اس پوائنٹ پہ یہی پلیسز ہیں جس کو آپ نے وزر کرنا ہے یا جو آپ کا ٹارگٹ پوائنٹس ہیں تو ایسے آپ اچھے طریقے سے اس کنٹری کے اس حصوں کو اچھے طریقے سے آپ وزر کر سکتے ہیں اور آپ اپنے ٹائم کو سیو کر سکتے ہیں تو فرنٹس ایک ٹریپ نوٹس میں آپ کو میپ ملے گا جو کہ گگل میپ کو انٹیگریٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ اپنی ٹریبل ایکسپیرینس کو اور بھی زیادہ پرائنٹ کر سکتے ہیں اس میں یہ ہوگا کہ جو جو پلیسز کے اوپر آپ نے جانا ہے اس کو پہلے یہاں پوائنٹ کر لیں گے اور بعد میں آپ اس میں لام بھی سیٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ جانے کے بعد وہ بتا دے گا کہ اتنا ٹائم آپ نے یہاں پہ رہنا ہے اتنا ٹائم آپ نے وہاں پہ رہنا ہے اتنے ٹائم میں آپ یہ ساری جو پلیسز ہیں اس کو آپ وزر کر کے کلوز کر دیں کہ اس کے بعد اتنے ٹائم میں آپ گھر پہنچ جائیں گے ایچین ایوری ٹائم وہ آپ کو بتا دے گا جو کہ ٹریپ نوٹس میں آپ فیڈٹ کریں گے اور اپنے ٹریبل ایکسپیرینس کو اور آپ جو ہے وہ پرائیٹ کریں گے اس کے ساتھ وہ آپ کو رینکنگ بھی بتائے گا کہ ڈیفرنٹ سیٹی سے ڈیفرنٹ کنٹری سے اس شہر یا اس سیٹی یا اس پلیس کے حوالے سے لوگوں کی کیا رائے ہیں اس کی کیا ریٹنگ ہے یہاں پہ جانے کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ آپ کو پبلک جو ایکسپیرینس ہے اس کے لیٹڈ آپ کو پہلے ہی اویر کر دیں جب آپ اس چیز کو سرچ کریں گے کسی پلیس کو یا کسی کنٹری کو یا کسی سیٹی کو فرینڈ اگر نیس ٹول کی ہم بات کریں تو یہ بہت ہی زبردست اے آئی کا ٹول ہے اس کا یہ ہوگا کہ اگر آپ ایک گرافک ڈیزائنر ہیں یا گرافک ڈیزائنر کے لیے یہ ٹول جو ہیں وہ بہت ہی بینیفیشل ہیں اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو ایک چارٹ دے دیا جائے گا جب بھی آپ چارٹ کے اوپر کوئی بھی ڈرائنگ بنائیں گے تو وہ اریجنل ڈرائنگ میں اس چیز کو کنورٹ کر دیں گا اس امیزنگ ٹول کا نام ہے نویڈا کینواز تو فرینڈ میں آپ کو یہ رکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ ایک پروفیشنل گرافک ڈیزائنر ہیں یا بگنر ہیں یا آپ ایکسپرٹ لیول کے اوپر ہیں تو آپ اس کو لازمی یوز کیجئے یہ بہت ہی اچھا بہت ہی ایزی اور بہت ہی سموت اے آئی کا گرافک ٹول ہے فرینڈ اس ویڈی کو دیکھتے ہوئے آپ نے کام کرنا ہے آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو ان تمام ٹول میں سے کون سا ٹول پسند دیں یا آپ اے آئی کا کون سا ٹول یوز کرتے ہیں یا کون سا ٹول آفیوچر میں دیکھنا چاہتے ہیں اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی آپ نے بتانا ہے تو چلتے ہی ہم نیکس ٹول کی طرح فرینڈ اس ڈیلی روٹین میں ہم بہت ساری ایسی ویڈیو کالنگ کا یوز کرتے ہیں جو زوم اپلیکشن کی اوپر ہوتی ہے گوگل کی اوپر ہوتی ہے ورڈس ایپ کی اوپر ہوتی ہے اور بہت ساری ایسی سچویشن میں ہم این اپلیکشن کا یوز کرتے ہیں جیزے کہ فرینڈ اس ویڈیو کالنگ جو ہے وہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اور بہت ساری لوگ اس کو یوز کرتے ہیں لیکن یوز کرتے وقت وہ ایک دو گھنٹا جو ہے وہ میکسیمم اسی اس کے اوپر لگ جاتا ہے جب وہ ایمپورٹنٹ کالز کرتے ہیں بزنس کے لیٹر تو یہاں پہ اس چیز کو اور سمودھ کرنے کے لیے ای آئی کا ایک ٹول ہے جو کہ آپ کے لیے بہت ہی یوزفل رہے گا بہت ساری ایسی ویڈیو کالنگ میں چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم پین اپ نہیں کر سکتے ہم ایڈگ نہیں کر سکتے تو وہ کام جو ہے وہ اوٹر کرے گا جو کہ ای آئی کا بہت ہی زبردست ویڈیو کالنگ ٹول ہے یہاں پہ فرینڈز اس ٹول کو اگر آپ انسٹرال کرتے ہیں اپنے پی سی لیپ ٹوپ یا موبائل میں اس کے بعد جب آپ کالنگ کریں گے اپنے کسی بھی پرسن کو وکٹم کو تو جب بھی آپ کال کریں گے اور کال میں جو بھی آپ باتیں کریں گے ان تمام باتوں کو وہ ٹیکسٹ فارم میں سائیڈ کے اوپر جنریٹ کرتا جائے گا تو یہ بہت ہی زبردست ٹول ہے جو کہ آپ کو لازمی یوز کرنا چاہیے اس میں بہت ساری ایسی فیچرز ہیں جو کہ آپ دیکھنے کے بعد ہیران ہو جائیں گے کہ یہ چیز بھی ہو سکتی ہے جو بھی چیز آپ مین پوائنٹ بولیں گے وہ اس کی ہیڈنگ کر دے گا اس کے بعد جو بھی آپ اس کی باتیں بولیں گے وہ نیچے اس کو ٹائپ کرتا جائے گا جیسے کہ چیٹ جی پیٹی اے آئی کے مدد سے ہم کھو ٹائپ کرتے ہیں اور بعد میں اے آئی اس کو جنریٹ کر دیتا سو سمپل ایسی ہی فارم میں جو اے آئی ہے اس چیز کو ڈسپلی کرتا ہے جنریٹ کر کے اور فرنڈز جب میں نے اس ٹول کو یوز کیا تھا تو میں بہت ہی زیادہ شوق ہوا تھا کہ یار یہ چیز بھی ہو سکتی ہے یہ چیز بھی ہو سکتی ہے تو ایسی ہی جب بھی آپ ویڈیو کالنگ کے اوپر کسی سے بات کرتے ہیں تو یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ آپ کون سی لینگویج میں بات کر رہے ہیں اس لینگویج کو سمجھتا ہے اس کے بعد جو آپ کا مین پوئنٹ ہوتا ہے وہ آپ کا سائٹ پہ لکھتا ہے اس کے بعد نیچے دیفنیشن مین پوئنٹ دیفنیشن مین پوئنٹ تو ایسی ہی ہیڈنگز اور سیب ہیڈنگز وہ اوٹو جنرنیٹ کرتا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ اس چیز کو سیو بھی کر سکتے ہیں اور بعد میں ریڈ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اس میں فرنڈز جو اس کے ایڈوانس فیچرز ہیں اس کو اگر آپ یوز کریں گے تو جو بھی آپ کی ویڈیو کالنگ ہوئی ہوگی اس کی ٹیکسٹ فارم کو آپ کو میل بھی کر دے گا اس کا گرافیکلی جو ہے پہلا گراف اس کو سیٹ بھی کر دے گا اور الارم بھی لگا دے گا کہ یہ چیز آپ کو ان ڈیز میں یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے تو یہ بہت زیادہ ایڈیزنگ ہی آئی کا ٹول ہے آپ نے لازمی یوز کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے مجھے بتانا ہے فرنڈز آپ کو یاد ہوگا پک فائنڈر سے ہم نے کچھ سمجھا تھا سیکھا تھا اور جانا تھا کہ ہم ٹیکسٹ کی مدد سے کسی بھی پکچر کو جو ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں جنرنیٹ کر سکتے ہیں اور بعد میں اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں یا آپ سوچتے ہیں اس بارے میں کہ ٹیکسٹ کی مدد سے ہم کسی بھی ویڈیو کو بھی جنرنیٹ کر سکتے ہیں میز کہ ہم جیسے لوگوں کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی فیوچر میں آپ خود کوئی بھی جو آپ کو چیز ریکوائیڈ ہو کوئی بھی انفرمیشن ریکوائیڈ ہو وہ آپ جسٹ ٹائپ کریں گے اور آپ کے سامنے اس چیز کی ویڈیو اے آئی جو ہیں وہ لا کے دے دے گا تو یہاں پر فرنڈز اس اے آئی ٹول کا نام ہے زورسکوپ زورسکوپ اگر آپ یوز کرتے ہیں تو اس میں آپ کو جو ڈسپلے ملے گا اس میں آپ نے ٹیکسٹ کی فارم جو ہے وہ ٹائپ کرنے ہیں ٹائپ کرنے کے بعد آپ جنرنیٹ کی اوپر کلک کریں گے تو آپ کو وہ ویڈیو جو ہے جنرنیٹ کر کے دے دے گا جو آپ نے ٹیکسٹ لکھا ہوگا تو یہ بہت ہی زیادہ امیزنگ اے آئی کا ٹول ہے لازمی یوز کرنا ہے آپ نے اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ میری ضرورت ہے یا آپ اے آئی کی مدد سے جو ہے وہ اس چیز کو کر سکتے ہیں یہاں پہ کچھ ایسے ویورز ہوں گے جو سوچتے ہوں گے کہ ہم جنرنیٹ کر لیں گے جب اس کو سیو کریں گے تو وہ وارٹر مارک دیتے ہیں وارٹر مارک والا کوئی سین نہیں ہے جسٹ آپ نے ٹیکسٹ کو لکھنا ہے اور فل آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جنرنیٹ کرنا ہے ویڈیو آپ کے سامنے آگی سیو کرنا ہے وہ تھوڑی اس کی موڈیفکیشنز کرے گا اور خود ہی ایڈیٹنگ ساؤنڈ ایڈیٹنگ اور اس کے علاوہ ویڈیو ایڈیٹنگ کر کے آپ کو جو ہے وہ فائل پروائیڈ کر دے گا جو ہم کرتے ہیں یہ ویڈیو شوٹ کی اس کے بعد اس کو ایڈیٹ کیا ایڈیٹ کرنے بعد اپلوڈ کیا پھر یہ ویڈیو آپ تک پہنچتی ہے بٹ اے آئی جو ہے اس کو اوٹو کرتا ہے اور اوٹو کرنے کے بعد شوٹ ایڈیٹ اس کے بعد آپ کو اپلوڈ کر کے دے دیتا ہے جس کو آپ بعد میں سین کر سکتے ہیں اور اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ہم جیسی ویڈیو کے حساب سے ہی ملے گا فرینڈز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا اور اس چینل کی اوپر نہیں ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ ایسی ہی اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ ویڈس ایپ کے اوپر اور فیس بک کے اوپر اپنا بہت سارا کیا رکھیں گے تھانکی فور واشنگ اللہ حافظ